بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے سکول کے زمانے میں ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا سوالات زیادہ سے زیادہ پوچھا کرو اسے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا کچھ بچے کلاس روم میں پشلی انشستوں پر بیٹھے رہتے اور وہ استاد کی بات زیادہ توجہ سے نہیں سنتے تھے ان کو مخاطب کر کے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ سوالات کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکمے ہیں آپ جاہل ہیں آپ کو سبق جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں آپ میں زیادہ خواہش ہے آپ ذہین ہے جو آپ سوالات کر رہے ہیں تو سوال ایک عام شخص کرے یا کوئی صحافی کرے یا کوئی بھی آدمی کرے اداروں کو حکومت کو لوگوں کو ان کا جواب ملنا چاہیے آج پاکستان میں ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ پاکستان صرف اشرافیہ اور بدماشیہ کے لیے بنایا گیا لاکھوں لوگوں نے قربانیہ دیں ہزاروں ماہ بہنوں نے اپنی عزت بنوائی پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا کہ ہم یہاں پر اسلام کو پریکٹس کر سکیں لیکن اشرافیہ اور بدماشیہ وہ اس ملک پر قابض ہو گئے آج غریب آدمی کے مسائل حل نہیں ہو رہے غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا غریب آدمی کو بجلی پانی گیس کے مسائل ہیں اس کے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن نہیں ملتی اس کو ایڈوکیشن کے مواقع مجسر نہیں آتے اور غریب آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی اور پچھلے پیتر سالوں میں مختلف حکومتیں آئیں آرمی ڈکٹیٹرز بھی آئے جمہوری حکومتیں بھی آئیں لیکن جمہوریت کے نام پر ہمارے ملک میں کیا کھلواڑ ہوتا رہا آج مروسی سیاست ہے اور ایک غریب آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئی غریب آدمی آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے اس کو بنیادی حقوقی مجسر نہیں ہے تو اس کا کون ہے ذمہ دار اور سوال پوچھنے پر بھی آپ پمندی لگ گئی ہے یعنی آپ سوال نہ کریں فلان سے آپ نہیں پوچھ سکتے فلان سے آپ نہیں پوچھ سکتے فلان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے فلان ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے دیکھیں یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں میں اویرنس آ چکی ہے لوگ اپنے اردگر دیکھتے ہیں اور پھر ان میں تڑپ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے اتنے وسائل دیئے ہیں ہمارا ملک جو مادنیات سے مالا مال ہے لیکن ان کرپٹ سیاستدانوں نے ان کرپٹ اناثر نے ہمارے ملک کی حالت یہ کرتی ہے کہ ہم ون بلینڈ ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بیچ دیا گیا ہے اب پاکستان کا بجٹ پاکستان کے فیصلے آئی ایم ایف کیا کرے گا جس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے کیسی کڑی شرائط رکھی ہیں پاکستان کو کرز دینے کے لیے بائیس کلوڑ عوام کا ملک ایٹمی ٹکنالوجی جس کے پاس ہے اور وہ ون بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کر رہا ہے تو لوگ سوالات تو پوچھیں گے لوگ جاننا چاہیں گے کہ آخر کہاں گلتی ہے ہم کیا گلت کر رہے ہیں یا پچھلے پی ایتر سالوں میں ہم نے کیا گلت کیا ہے جس کی صدا آج پوری پاکستانی عوام بکت رہی ہے تو کیا یہ ملک صرف اشرافیہ اور بدماشیہ کے لیے بنیا گیا ہے تو ہمارے اداروں کو ہماری حکومت کو اس کو اجواب دینا پڑے گا اس دور میں آپ لوگوں کو رات مکا کر نہیں رکھ سکتے ہمارے اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ